اسلام علیکم میرا نام بکار ہے میں چینگ ہنگروبہ اور چک ایز سینئر سیل اگز ایکٹیو اس ہیلے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو آج میں آپ کے شوروں پر وزٹ کر رہا تھا تو میں نے سار کو کچھ فیچرز بتانے تھے تو آج میں آپ کو چینگ ہنگروبہ اور چک کی پروڈکٹ کے مطلق کچھ بریف کروں گا سب سے پہلے آپ نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ چینگ ہنگروبہ اور چک بیسیکلی یہ ایک ہی کمپنی کی پروڈکٹ ہے اور ہماری جو سب سے پریمیم پروڈکٹ ہے وہ چک میں چک میں لانچ ہوئی ہے اور جو چک ریفریجیٹر ہے اس کے میں کچھ فیچرز آپ کو بتاؤں گا جو آپ اپنے موجود کسٹمرز کو بتا کر اچھے طریقے سے گائیڈ کر کے ان کو ہماری پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری کمپنی نے ٹین پلس ٹو ایئر کی کمپریسر کے برنٹی دی ہوئی ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ باقی کمپنیز بھی دس سال یا دس سال سے اوپر کی برنٹی دے رہی ہیں تو ہماری کمپنی نے بھی بارہ سال کی برنٹی کر دی ہے دس سال پلس یہ دو سال لکھا ہوا آگے ٹھیک ہے یہ دو ٹو ایئر جو ایک سٹینڈ ہوتی ہے یہ ہماری ویف سیٹ پہ جا کے پیس سٹینڈڈ دس سال کا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس میں انویٹر میں سب سے جو کی ہائیلیٹڈ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹچ پینل کنٹرول کے ساتھ آتی ہے اس میں دوسرا فیچر یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوکل فریجیں آتی ہیں ان کی بیک سائٹ پہ جو کنڈینسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوپن اور جو ہماری پروڈکٹ ہے یہ یورپین سٹینڈڈ کے ساتھ ہے اور اس میں جو کنڈینسر ہوتا ہے وہ سائٹ باڈی میں دیا ہو ہے اور اس کا بینیفوڈ یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ فریج اندر سے کولنگ کی نمی اپنے اندر جذب کرنا شروع کرتی ہے تو وہ ایسا ایسا زنگ کا باعث بنتی ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو سائٹ پہ پائپنگ دی ہوئی ہے اس سے پائپ گرم ہوکے اس کی نمی کو کم سے کم کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے فریج کی جو لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آفٹر پاور فیلئر ایک سو سینٹیس گھنٹے کا بیک اپ دے رہی ہے اور ایک اور کی فیچر اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایوپوریٹر آ رہا ہے یہ اوپن آ رہا ہے سام ٹائم یہ ایشو بھی آتا ہے کہ خدا نہ خاصہ کال کو فریج میں کوئی ایشو آتا ہے تو یہ جو اوپر والا کمپارٹمنٹ ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ویسٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر اس کو پورے بیک سے کھول کے اور پھر ریپیر کرنا پڑتا ہے لیکن ہماری کمپری نے یہ سٹینڈر سیٹ کیا ہے کہ اس کا جو ایوپوریٹر ہے یہ سکرو کے ساتھ اوپن ہوگا جس سے ایک تو کسٹمر کی کسٹ بجے گی دوسرا یہ ہے کہ اس کی پرڈکٹ میں زیادہ پرابلم نہیں آئے گی دوبارہ سائز آ رہے ہیں اس میں انیورٹر ریف میں تین سو آٹھ، تین سو اٹھتیس، تین سو اٹھتیس، تین سو اٹھتر اور چار سو اٹھارہ ہیں اس میں ہمارے پاس کلر اس ٹائم دو ہیں گلاس ڈور میں ایک بلیک ہے اور دوسرا ریڈ ہے اس کے بعد وی سی ایم میں بھی ہمارے پاس سیم سائز ہیں تین سو اٹھتیس، تین سو اٹھتیس، تین سو اٹھتر اور چار سو اٹھارہ ہیں اس میں آئی جی بی اور آئی جی آر آئی جی بی جو ہے وہ بلیک اور آئی جی آر جو ہے وہ ریڈ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس میں ایک جو ہمارے پاس سیریز ہے وہ ہے نیوٹر میں لیکن وہ وی سی ایم شیٹ میں ہے اور اس کو آپ کلیرلی اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو اس ٹائم موڈل ہے چار سو اٹھارہ آئی بی کا موڈل ہے آپ اس کو ریویو کریں دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو کسٹمر کا بھی اچھا فیڈبیک ملے گا اور آپ بھی اس کو خود بھی لائک کریں گے انشاءاللہ موسیقی